بیٹن نیوز اچڈی کے ساتھ میں ہوں فرسندہ رحمان آئیے شامل کرتے ہیں آج کی خبریں وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کے سکول ویزا نیوٹریشن پرگرام کے تحت پنجاب کے تین ازلا جن میں ڈیرہ غازی خان راجنپور اور مزفرگر میں گزائی قلت کے شکار بچوں قدود کی تقسیم کی پائلٹ پروجیکٹ پر عمل درامت کرتے ہوئے مقامی ایم پی اے سردار عبدالعزیز خان دریشک اسسٹنٹ ڈائیٹر ایڈوکیشن راو محمد عابد اور اے ای او میڈم لیدہ فاطمہ نے گورڈمنٹ گلز پرائیوری سکول کوئی کوٹلا راجنپور کے بچوں کو گزائی قلت کے خاتمے کے لیے گزائیت بخش دودھ کے پیک دیئے اس موقع سردار عبدالعزیز خان دریشک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت کی کوشش ہے کہ تعلیم علموں کو تعلیمی درسگاہوں کی جانب راگب کرنے کے لیے ایسے اگنامات کیے جا رہے ہیں کہ طلبہ میں تعلیم و تربیت کا انتزاج پیدا ہو تاکہ ہماری آنے والی نئی نسل دور حاضر کے تقاضل سے ہم اہنگ اور ناخواندگی کے اندھیروں سے کوسو دور ہو سکے کیونکہ معاشرے میں پھیلنے والی بد امنی کو تعلیم عام کر کے ہی ختم کیا جا سکتا ہے اور اسی عظم کو لے کر گورنمنٹ تعلیم علموں کی تعلیم و تربیت کرنے کے لیے کوشش ہیں جیپٹی کمیشنر عبدالروف مہر نے یوم دفاع کے موقع پر مسیح برادری کے ہمراہ کے کٹا یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے جیپٹی کمیشنر آفیس لودھرہ کے کمیٹری روم میں تقریب نکت کی گئی یوم دفاع کے حوالے سے اپنی خصوصی پیغام میں جیپٹی کمیشنر لودھرہ عبدالروف مہر نے کہا کہ یہ دن ملکی خود مختاری کے دفاع کی جانب گیر متزلزل قومی عظم کی یاد دلاتا ہے تقریب میں یوم دفاع پاکستان کے موقع پر مسلح اففاج پولیس اور دیگر سیکیورٹی اداروں کی شہدہ اور غازیوں کو شاندار انداز میں کراچہ قیدت پیش کیا گیا تقریب میں سابقہ ممبر زلہ کونسل اور مسیح رہنما جیکب آفتاب اور دیگر سیول سوسائٹی ممران شریک ہوئے زلہ بھر میں یوم دفاع شہدہ بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کسان کارڈز کی تقسیم کے عمل کا آغاز پرنسپل ایگریکلچر آفیسر محمد زفر ملک نے کہا کہ زلہ لودھرہ کے تحصیل کروڑ پکہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب کسان کارڈز کی تقسیم کے عمل کا آغاز کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ تینوں تحصیلوں میں کسان کارڈز ڈسٹریبویشن سنٹرز قائم کیے گئے ہیں انہوں نے بتایا کہ تحصیل دنیا پوری میں سیول کلاب میں کسان ڈسٹریبویشن سنٹر بنایا گیا ہے جبکہ تحصیل کروڑ پکہ میں مونسیپل کمیٹی کروڑ پکہ کے قائدیازم حال میں کسان کارڈز ڈسٹریبویشن سنٹر قائم کیا گیا ہے کسان کارڈز منصوبہ کی ٹائم لائن کے مطابق کسانوں کی طرف سے آنے والی درخواستوں کی ریجسٹریشن کے روزانے کی بنات پر بڑھایا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ زلہ لودرہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کسان کارڈز کے لیے ریجسٹریشن تیزی سے جاری ہے ڈائریکٹر جنرل پاپولیشن ویولفی ڈپارٹمنٹ پنجاب لاہور میڈم سمن رائے کی ہدایت پر محکمہ بحبود عبادی اور ٹی سی آئی گرین سٹار کے مشتر کا تاون ہیلتھ میلے کے نقاد ہوا مونیٹرنگ ڈسٹرک پاپولیشن ویولفی رفیسر ملتان مہر خیزر حیات اور ٹی سی آئی کے منیجر شویب حفیظ نے کی طبی معاینہ سنٹر انچارڈ فوزیہ نورین اور نازین روباب نے کیا ہیلتھ میلے کی چیف اورگنائزر نظیر احمد گندل اور سخی اجاز تھے ہیلتھ میلہ میں خواتین نے کثیر تدار میں شرکت کی آئی ہوئے کلائنٹ کی سولیات کو مندر نظر رکھتے ہوئے سائبان تھنڈے مشروبات اور لنچ بوکس کا اتمام کیا گیا نئے خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے فرسندہ رحمان کو اجازت دیں اللہ حافظ